شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہرپان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت دلچسپ ڈرامنی کہانییں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے میرے آج کے سٹوری سینڈر ہے آمیر سکھر سے محمد اسلام ہم انڈیا لکھنو سے اور وقاس احمد منچسٹر سے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی آمیر شیئر کر رہے ہیں سکھر سے آمیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے سات سال پہلے کی ہے ہم لوگوں کے یہاں پاس میں ہی ایک گاؤں ہے تو ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیفز وہاں پر رہتے تھے ہم لوگوں نے بھی وہاں پر کچھ زمین وغیرہ خریدی تو وہاں پر ہم لوگوں نے اپنی ایک ہویلی بنانے کا سوچا اور ہم لوگوں نے وہ ہویلی بنانا شروع کر دی جہاں پر ہم لوگوں کے ریلیٹیفز رہتے تھے وہ جگہ اس سے تھوڑی دور تھی ہم لوگوں کی ہویلی تقریباً کچھ عرصے میں ہم لوگوں کی ہویلی بھی تیار ہو گئی تو ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے ابھی اس گھر کا اس حویلی کا کچھ حصہ مٹی کا تھا یعنی کچھا تھا اور کچھ حصہ ایسا تھا جس پر ہم لوگوں نے کمرے وغیرہ اور آگے تھوڑا سا برامدہ اس طرح کا سیٹ اپ بنا لیا تھا ہم لوگوں کو یہی تھا کہ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے تو پھر ساتھ ساتھ جتنا ہوتا رہے گا ہم لوگ کام کرواتے رہیں گے اس گھر میں ہم لوگوں کا کچن کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہم لوگوں نے کمرہ سا بنایا ہوا تھا وہاں پر جب بھی گھر میں سے کوئی بھی کسی بھی کام کی گھر سے اگر کوئی جاتا تھا یا بیٹھتا تھا کیونکہ اس کمرے کے دو دروازے تھے ایک ہم لوگوں کے سین کی طرف تھا اور ایک تھوڑا سا حصہ ہم لوگوں نے پیچھے یہ چھوٹے سے پودے اور چھوٹا سا گارڈن سا بنایا ہوا تھا بھانگیچہ سا بنایا ہوا تھا اس طرف بھی کھلتا تھا وہاں پر آلڈی بھی بہت زیادہ درخت اور سبزہ تھا اس جگہ پر تو ہم لوگوں نے اس کو مزید تھوڑا سا خوبصورت بنا دیا وہاں پر کچھ اور پودے لگا کر گلاب کے چمبلی کے مختلف ہم لوگوں نے وہاں پر پودے لگا دیئے تو وہ چھوٹا سا ایک مٹی کا ہی کمرہ تھا اور دو اس میں دروازے تھے دونوں طرف وہاں پر اگر کوئی بھی بیٹھتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی صرف اس ایک مقصود کمرے میں جب بھی ہم لوگ اگر وہاں پر بیٹھتے تھے باہر سے سبزہ دیکھنے کے لیے یا ویسی وہاں پر بیٹھتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد سر بھاری ہونے لگ جاتا تھا اور کندے بہت زیادہ بھاری ہو جاتے تھے اتنی آوازاری سی طبیعت میں آ جاتی تھی کہ وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا عجیب سی وحشت تھی اس جگہ پر ہم لوگوں کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے باقی بھی اتنا بڑا گھر تھا تقریباً ایک کنال میں وہ جگہ تھی بہت بڑا ہم لوگوں کا وہ گھر تھا حویلی تھی کہیں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی یہ سارا مسئلہ تھا جو بھی تھا خیر ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ خاص اس پر نوٹس نہیں کیا ہم میں یہی کہتی تھی کہ اس طرف بہت زیادہ پودے ہیں جیسے چمبلی کے پھول کے تو ان چیزوں پر کچھ اثرات ہوتے ہیں تو تم لوگ شام کے ٹائم وہاں پر نہ بیٹھا کرو جیسے ٹپیکل ہی گاؤں میں کلچر ہوتا ہے ہم لوگوں کی بھی مویشی تھے جانور تھے ہم لوگوں کی بھی تو ہم لوگوں کے گھر میں ایک کتہ بھی ہوتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا وہ کتہ ہم لوگوں کا پالتو کتہ تھا تو وہ کبھی کبار ہم لوگ ویسے اس کو کھلا بھی شوڑ دیتے تھے تو وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا مغرب سے تھوڑے در پہلے کی بات ہے مغرب تقریبا ہونے ہی والی تھی یا ہو چکی تھی شاید تو ہم لوگوں کا وہ جو کتہ تھا وہ ایک دم سے جس طرف ہم لوگوں نے مویشیوں کا حصہ بنایا تھا وہ ہم لوگوں کے حویلی سے تھوڑا سا دور تھا یعنی درمیان میں ایک مٹی کی دیوار تھی پھر ایک دروازہ بھی تھا دروازہ کھلا تھا تو وہ بھاگتا بھاگتا اندر آ گیا سارا سہن اس نے کراس کیا اور وہ جو کمرہ تھا جہاں پر سب کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اس کمرے کے بالکل دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر اندر جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ رہا تھا اس نے بولنا شروع کر دیا بھوکنا شروع کر دیا ہم لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوئی ہے یہ کیوں اس طرح سے بھوک رہا ہے اس کو کیا چیز نظر آ رہی ہے ہم لوگوں نے فوراں سے جا کر دیکھا ابھی میں سہن میں ہی تھا تو جیسے میں بھاگتا وہ اس طرف گیا وہ وہاں پر باہر بھوک رہا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں سے کوئی وہ جو بھاگیچہ تھا جو گارڈن تھا اس طرف کوئی گیا ہے بقاعدہ مجھے قدم بھی محسوس ہوئے اور بقاعدہ پرچھائی بھی نظر آئی یعنی جیسے کوئی باہر نکلا ہے میں نے شور مچا دیا کہ کون ہے وہاں پر کیونکہ ہم لوگوں کا گھر تھا سارے گھر والوں نے میری آواز سنی سب بھاگے بھاگی آئے وہ مسلسل بھوک رہا تھا ہم لوگ جب وہ اس گارڈن میں گئے تو وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ آ گیا بڑے بڑے درخت تھے وہاں پر اور پچھلی دیوار بھی اتنی بڑی نہیں تھی اس نے ایک درخت کی طرف دیکھ کر بھوکنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے چاروں طرف دیکھا میں نے باہر بھی چھانک کر دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں تھا لیکن جس درخت کی طرف دیکھ کر وہ بھوک رہا تھا وہ درخت بہت زور زور سے ہل رہا تھا میں نے یہ کہا کہ شاید درخت کے اوپر کوئی چیز چڑھ گی ہو ہم لوگوں نے درخت پر بھی دیکھا ہم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بقاعدہ ایک پرچھائی نظر آئی ہے کوئی جیسے چل کر اس کمرے سے باہر گیا ہے لیکن جب میں پیچھے بھاگا ہوں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس دن کے بعد ساری ساری رات ہم لوگوں کا وہ جو کتہ تھا وہ بھوکتا تھا وہ روتا تھا اور وہ بھاگ بھاگ کر اسی طرف آتا تھا پھر ہم لوگ اس کو رات کے ٹائم کھلا چھوڑ دیتے تھے کہ اگر کوئی چوری کی غرش سے بھی آتا ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو یہ ہم لوگوں کو وارد کر دے گا اسی کمرے کے پاس اس نے رونا اور بولنا ایک رات ابھی بارش ہو رہی تھی موسم کافی خراب تھا ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے آدھی رات کا ٹائم ہوا تو کتہ بہت زیادہ شور بچا رہا تھا اور کتے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بہت ڈراملی آواز میں جیسے غرار ہی ہوتی ہے ایسے آوازیں نکال رہی تھی اب وہ دو آوازیں تھی ایک تو ہم لوگوں کے کتے کی آوازیں تھی اور ایک اس مخلوق کی آوازیں تھی ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کونسا جانور ہے ہم لوگ فوراں سے اٹھے باہر آئے سب گھر والے جاگ کے عجیب و غریب شور برپا ہوا تھا جب ہم لوگ باہر آئے تو اسی باگیچے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ ہم لوگ رات کے ٹائم اس کو بد کر دیتے تھے وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے وجود میں کوئی جانور نمائی مخلوق تھی بلیک کلر کا اس کا سارا جسم تھا اور اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور چہرہ بھی بہت بڑا تھا اور بہت ڈرامنا چہرہ تھا وہ بھی ہم لوگوں کا جو کتہ تھا اس کی اوپر وہ بقاعدہ اس کو ریپلائے میں جیسے وہ بھوک رہا تھا ویسے وہ بھی آوازیں نکال رہی تھی جب ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا وہ چیز ایک دم سے واپس بھاگی اسی باگیچے کی طرف ہم لوگوں نے فوراں سے جیسے ہم لوگ گاؤں کا گھر تھا وہاں پر یہ سٹک وغیرہ آم پڑی ہوتی ہے ہم لوگوں نے وہ ڈڈے اٹھائے اور ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے کہ یہ کون سا جانور ہے جیسے ہم لوگ اس باگیچے میں گئے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اتنا بڑا ہم نے وہ وجود دیکھا وہ چیز دیکھی ہم نے وہ ایک دم سے کیسے اور کہاں غائب ہو گئی کچھ سمجھ لیے اور وہ بھی مقصود اسی ایک درخت کی طرف اب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی چیز ہے ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اس کے بعد وہ ہم لوگوں کا جو کتہ تھا وہ بہت اس رات تو بہت زیادہ نہیں پھر اس نے تنگ کیا لیکن سارا دن وہ بھوگتا ہی رہتا تھا بہت زیادہ شور مچاتا تھا ہم لوگ بہت تنگ آگئے تھے پھر ہم لوگوں نے اپنے ریلیٹیف سے بات کی ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر ایک شاہ صاحب ہے سید تھے آبل بھی تھے ان کے پاس ہم گئے انہیں ساری بات بتائی وہ ہمارے ساتھ آئے جیسی وہ آئے انہوں نے پوری حویلی کا جائزہ لیا وہ جو باغیچہ اور کمرہ تھا وہاں پر آئے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ جو جگہ تھی یہاں پر بقاعدہ چلا کشی کی گئی ہے اور یہاں پر وہ چلا پورا بھی ہوا ہے جب وہ چلا پورا ہوا ہے تو اس کے بعد جب وہ جس چیز کا بھی کوئی جس جنات کا بھی چلا کسی شخص نے کیا تھا وہ کوئی بزرگ شخص تھا یعنی اس کی ایج زیادہ تھی تو جب وہ چیز آئی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا اس چیز نے اس کو وہی پر مار دیا تھا اور اس کی لاش یہی سے ملی تھی وہ جو سید آمل تھے یہ بات انہوں نے خود تصدیق کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے اپنے بڑے بزرگوں نے اس کو دیکھا بھی تھا اس شخص کو اس کے بعد سے یہ جگہ بہت زیادہ سیب ستا ہے اس جگہ کو تو کوئی بھی نہیں خریدتا تھا آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا آپ لوگ اس کو خرید کر یہاں پر گھر بنائیں اب ہم لوگوں کے جو ریالیٹیوز تھے اس میں ان کا بھی قصور نہیں تھا ان کو اس بارے میں شاید علم نہ ہو اب ہم لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہم نے اتنا کچھ لگا کر اتنا انویسٹ کر کے وہ حویلی بنائی بقاعدہ وہاں پر سارا سیٹ اپ شروع کیا اسی لئے وہ کہتے تھے کہ اس طرف بہت زیادہ وہ پودے اور جنگل کا حصہ تھا تو وہی پر اس نے وہ چلا پورا کیا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے کسی مخلوق تھی کوئی جنات تھا وہ اتنا سخت جن تھا وہ جس کا اس شخص نے اس بڑے شخص نے چلا کیا تھا اس کے بعد وہ وہی پر مقیم ہو گیا تو وہ کتنے کو بار بار وہ نظر آتا تھا پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیں اس جگہ پر بیٹنا اس جگہ پر آنا بلکل چھوڑ دیں کوشش کریں کہ اس حصے میں نہ آئے ورنہ وہ آپ لوگوں کو بھی جانے نقصان دے گا کیونکہ وہ تو یہاں پر ہے اس کو بقاعدہ یہاں پر چلے کے ذریعے یہاں پر رکھا گیا ہے لائیا گیا ہے اب ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگ تو وہاں پر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے سن کر ہی خوف آ جاتا ہے کہ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر ایک جن ہے وہ بھی اتنا ڈرامنا ہم لوگ بہت ڈر گئے وہ جو سید صاحب تھے کچھ پڑھائی کی انہوں نے اور ایک حصار بان دیا ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہاں پر انہوں نے ایک حصار بان دیا اور ہم لوگوں کو کچھ تاویز دیئے جو ہم لوگوں کے گلے میں پہننے کے لیے تھے اور ایک تاویز اسی چھوٹے کبرے کے دروازے کی اوپر باہر کی طرف لگا دیا اس کے بعد وہ چلے گے شام کا ٹائم ہوا تو آج اس طرح سے کتے کی آوازیں نہیں آرہی تھی موقع کی لیکن ہم لوگوں پر خوف بہت زیادہ تاری ہو چکا تھا ہم لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا تھا وہاں پر کوئی ہے تھی تو چیز وہ وہاں پر لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے جب آپ کے علم میں ایک چیز آ جائے ہم لوگوں کو بقاعدہ وہاں پر کسی کے بولنے کی آوازیں آتی تھی رات کے ٹائم کسی کے ہسنے کی آوازیں آتی تھی با مشکل ہم لوگوں نے اس حویلی میں تقریبا تقریبا بھی سات سے آٹھ ماہ گزارے ہوں گے وہ بھی ہر چوتھے دن ہم لوگ وہ سید صاحب کے پاس جاتے تھے ان سے نئے تعویز لے کر آتے تھے اپنی تسلی کے لیے گھر میں نماز قرآن پاک بہت زیادہ ہم لوگوں نے عبادت شروع کر دی لیکن ہم لوگوں میں سے وہ خوف نہیں جاتا تھا کتہ اس طرح سے تو ریاکٹ نہیں کرتا تھا لیکن کبھی کبھی آدھی رات کے ٹائم اس کے بھوکنے کی آوازیں آیا کرتی تھی رات کے ٹائم کبھی کبھی بہت جرامنی آواز میں بھونگتا تھا وہ کبھی کبھی کوئی سایا نظر آتا تھا ایک مقصود دیوار پر جوسی بانگیچے کی دیوار تھی اور پہلے کبھی جانور بیمار ہو جاتے تھے پھر کبھی کبھی کوئی گھر والا بہت زیادہ بیمار ہو جاتا تھا تو ہم لوگوں کو خوف بھی تھا اور وہ چیز بقاعدہ وہاں پر موجود تھی جب ہم لوگوں نے وہ تعویز لگوایا اور اس جگہ پر آنا جانا چھوڑ دیا اس نے ہمیں اس طرح سے تنگ نہیں کیا لیکن اس کی موجودگی کا احساس رہتا تھا خوف رہتا تھا بقاعدہ رات کے ٹائم بہت ڈرامنا کہکہ سنائی دیتا تھا آدھی رات کو یا کبھی رونے کی آواز آ جاتی تھی کبھی جیسے کوئی وسل کرتا ہے وسلنگ کی آواز آ جاتی تھی عجیب و غریب وہاں پر معاملات تھے اس طرف کبھی کسی پرندے کے بولنے کی آواز نہیں آئی تھی بس کبھی کبھی ہوتا تھا تو بلی کے رونے کی آواز اس سائٹ سے اکثر آتی تھی ایک دفعہ میری سسٹر جو تھی وہ سہن میں کام کر رہی تھی دوپہر کا ٹائم تھا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کمرے کے دروازے کی طرف سے اس طرح سے آواز آئی جیسے کوئی وہاں پر جھاڑو لگا رہا ہے بقاعدہ مجھے جھاڑو لگنے کی آواز آئی میں اس کے پاس تو نہیں گئی میں دور ہی کھڑی تھی تو لکڑی کا دروازہ تھا کچھا کمرہ تھا تو کہتی مجھے بقاعدہ نظر آیا جیسے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے وہ جھاڑو کے جو تنکے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے تھے وہ کہتی میں تھوڑی سی ڈر گئی ابھی میں وہی پر کھڑی تھی تو اس دروازے پر دوسری طرف سے کسی نے بقاعدہ دستک پی دی کیونکہ وہ چیز آزاد ہونا چاہتی تھی وہ چلہ کشی کی وجہ سے وہاں پر وہ مقیم ہو چکی تھی وہ آزادی چاہتی تھی کہ اس کو وہاں سے کوئی آزاد کرے ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا وہ بنی بنائی حویلی ابھی ہافی حصہ ہی اس کا بنا تھا جتنا بھی ہم لوگوں کا اس پر لگا ہم لوگوں نے اس کی پروان نہیں کی کیونکہ زنگی سے بڑھ کر کچھ نہیں دہا ہمارے لئے ہم لوگ واپس اپنے اسی گھر میں چلے گئے جو ہم لوگوں کا پہلے گھر تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مخلوق نے کوئی جانے نقصان نہیں دیا ٹائم کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے وہ چیز آگئی اکثر پھر وہ ہم لوگوں کی وہ جو حویلی تھی وہ مشہور ہوگی جن والی حویلی لوگوں کو وہاں پر سائے نظر آتے تھے بقاعدہ ایک بہت قداور کالے رنگ کا کوئی وجود ہوتا تھا جو کبھی حویلی کے کسی حصے میں کھڑا نظر آتا تھا تو کبھی کہیں پر اور وہ کہتے تھے بہت زیادہ اس طرف سے عجیب و غریب خوشبو بھی مہکتی ہے یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی زنگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آپ کا عامر رسنرز وہی لوگ اکل مند ہوتے ہیں جو جانی نقصان سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی بھی ایسی بے وکوفی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے پیسہ انویسٹ کر دیا ہے یا ہم لوگوں کا جتنا کچھ تھا ہم نے اس پر لگا دیا اب ہم کہاں جائیں گے اگر آپ کے پاس زنگی ہے تو آپ پیسہ دوبارہ بھی کما سکتے ہیں زنگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودیہ ریبیہ جدہ سے بیسکلی انڈیا لکناؤ سے ہیں کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ لکناؤ کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک آٹو رکشے والے ڈرائیور کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کے ٹائم لیٹ ہو جائے کرتا تھا کبھی دور دراز علاقے کی کوئی سواری مل جائے کرتی تھی تو ان کو چھوڑ کر میں ایک مقصوص راستے سے گزرا کرتا تھا ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک لڑکی نظر آئی اس لڑکی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا ایڈریس بتایا کہ میں نے فلان جگہ پر جانا ہے میں اس لڑکی کو رکشے میں بٹھا کر اس جگہ پر لے گیا اس نے مجھے یہ کہا اس گلی میں میرا گھر ہے مجھے یہاں پر روڈ پر اتار دو میں خود چلی جاؤں گی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ میں پیسے گھر سے لا کر دیتی ہوں میں وہاں پر کھڑا رہا میں نے کافی دیر انتظار کیا کیونکہ مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا اس لیے میں پانچ دس میرن وہاں پر انتظار کرتا رہا اور واپس آ گیا کچھ عرصے کے بعد میرا پھر دوبارہ سے اسی راستے سے گزرنا ہوا تو وہی لڑکی مجھے دوبارہ ملی اس نے مجھے دوبارہ سے رکنے کا اشارہ کیا اور اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور رکشے میں بیٹھ گئی میں نے اسے یاد دلایا کہ آپ پہلے بھی ایک دفعہ میرے ساتھ گئی تھی تو آپ نے تب بھی مجھے جو رکشے کا کرایا ہوتا ہے وہ نہیں دیا تھا اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں آپ کو دے دوں گی اس نے مجھے وہی پر رکنے کو کہا اور وہ خود گلی میں جانے لگی میں اس کے پیچھے چل پڑا جس گھر میں وہ گئی اس گھر میں جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا میں پھر باہر کھڑا رہا کہ شاید ابھی آ کر پیسے دے دیں گے میں نے اس گھر پر دستک دی تو وہاں پر ایک خاتون نے دروازہ کھولا وہ بوڑی تھی میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی آپ کے گھر میں ایک لڑکی آئی ہے تو میں پہلے بھی ان کو لے کر آیا تھا کرایا نہیں دیا انہوں نے تو مجھے وہ پیسے دے دیں وہ کہنے لگی یہاں پر تو کوئی لڑکی نہیں رہتی میں نے انہوں نے کہا کہ ابھی میرے آنکھوں کے سامنے اس گھر میں ایک لڑکی گئی اور میرے ساتھ ہی وہ آئی ہے میں نے کیوں آپ سے جھوٹ بولنے وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی میری تو ایک ہی بیٹی تھی اس کا تین سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور آپ کو تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے انہیں ہلیا بتایا کہ اس اس طرح کا ان کا ہلیا تھا ابھی میں ان کو لے کر آیا ہوں وہ اندر گئی اور ایک تصویر لے گئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی تھی جس کا تین سال پہلے انتقال ہو چکا ہے میں بہت ساتھا ڈر گیا وہ وہی لڑکی تھی جو میرے ساتھ رکشے پر گئی تھی جو میرے ساتھ دو دفعہ آئی بقاعدہ اس نے مجھے روکا میں بہت ڈر گیا میں بینہ کچھ کہے وہاں سے واپس آ گیا وہ مجھے روکتی رہی لیکن میں بہت ڈر گیا واپس آیا تو میں نے اگلے دن ہم لوگوں کے کچھ تھے جاننے والے ان سے میں نے اس ٹاپک پر بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے اپنے اپنے اقائد ہوتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق اقائد ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے مذہب میں یہ چیز تھی کہ بعض اوقات اگر کوئی مر جائے اور اس کی کوئی وش رہ جائے کوئی خواہش رہ جائے تو اس کی آتما واپس آتی ہے اپنی ادھوری خواہش کے لیے یہ ان کے مذہب کی بات ہے تو شاید وہ چیز ہو اس چیز نے کوئی میسج دینا ہو تو وہ ظاہر ہوئی ہو اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی وہ رکشے والا اس سائٹ سے نہیں گزرا کیونکہ اس پر ایک بہت زیادہ اس چیز کا خوف تاری ہو چکا تھا ایک کہانی تھی جو محمد اسلام نے سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کی بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا ریگولر سٹوری سینڈر ہے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاس سے ہمیں شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے لڑکے کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یہ سٹیج وغیرہ تیار کیا کرتا تھا جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا وہ بلوال کا رہنے والا تھا تو اس کو ایک انویٹیشن انویٹیشن تو نہیں ایک آرڈر آیا جس پر اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے آ کر یہاں پر سٹیج تیار کرنا ہے وہ کہتا ہے میں بقاعدہ بتائے ہوئے ایڈریس پر چلا گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ لڑکے ہوتے تھے جو جا کر وہاں پر کام کروا دیا کرتے تھے آج مجبوری یہ تھی کہ وہ لڑکے نہیں تھے تو مجھے اکیلا ہی جانا پڑا جب میں وہاں پر گیا تو وہ جو شادی والا گھر تھا ان لوگوں نے ایک پرائیوٹ سکول میں یہ سارا شادی کا سیٹ اپ کرنا تھا وہ سکول خالی تھا وہاں پر مجھے لوگوں نے بھیج دیا میں سامان لے کر وہاں پر پہنچ گیا اب وہ جو سکول انتظامیہ تھے ان میں سے ایک شخص وہاں پر تھا اس نے مجھے وہ بقاعدہ جگہ دکھائی جہاں پر سارا سٹیج تیار کرنا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس نمبر پر کال کر لینا آپ کو مل جائے گی مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ جن کی شادی ہے ان میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے تو یہ جو شخص تھا مجھے نمبر دے گیا اکیلے میں نے وہاں پر سارا کام کیا سٹیج تیار کر رہا تھا دوپہر کا ہی ٹائم تھا تو ایک دم سے مجھے کلاس روم سے کسی بچے کے ہسنے کی اور بولنے کی آواز آنے لگی مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ سکول تو آج خالی ہے بند ہے تو یہاں پر بچے کہاں سے آگے اب وہ جہاں سے آواز آ رہی تھی بار بار آواز آ رہی تھی کسی بچے کے بولنے کی میں اس کلاس روم کی طرف گیا ابھی میں نے اس کلاس روم کا دروازہ نہیں کھولا تھا اس کی ونڈو کھلی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا اس کے اندر بہت زیادہ ڈراؤنی شکلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے جب میں نے ان کو دیکھا مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ جنات کے بچے ہیں کیونکہ ان کا جو گیٹ اپ تھا ان کا جو ہلیا تھا سر پر بال نہیں تھے گنجے تھے بلکل اور چھوٹے چھوٹے تھے بلکل اور سارے ارموسٹ ایک جیسی شکلوں کے تھے میں نے جب ان کو دیکھا ان کا لباس بھی نہیں تھا جسم پر میں بہت زیادہ ڈر گیا میں فوراں سے واپس آیا میں نے اس نمبر پر کال کی اور ان لوگوں کو بلائیا وہ لوگ آئے ان کے ساتھ میں نے جلدی سے سارا سٹیج وغیرہ کمپیٹ کیا اور میں وہاں سے چلا گیا مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ وہاں پر بچے کیسے پڑھتے ہوں گے دن دہاڑے میں نے اس چیز کو اگر دیکھ لیا ہے تو وہاں پر وہ بچے کیسے پڑھتے ہوں گے بہت پرسرار اور ڈرامنا سا وہ سکول لگ رہا تھا اس کے بعد جب کبھی بھی میں کہی پر کوئی سٹیج وغیرہ بنانے جاتا تھا کوئی بھی ہم لوگوں کو آرڈر آتا تھا تو میں اکیلا نہیں جاتا تھا اپنے ساتھ اپنے جو ہلپر بوائز ہوتے تھے ان کو لے کر جاتا تھا یہ ایک سٹوری تھی جو وقاس احمد نے شیئر کی بہت شکریہ وقاس احمد آپ کا آپ میرے ریگولر سٹوری سرنڈر ہیں تینکیو میری مچ اسی طرح سے پارٹسپیٹ کرتے رہا کریں لسنرز اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفنا کہانی ہے کیسی لگی آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین ورک 57 ایڈ جیمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی رہی خوفنا کہانی میں لینہ وائس اوفیشل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس اوفیشل کو بھی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی ڈیروں دعوں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضروریات رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے مان تینکیو فور واشنگ